اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان اور عباس اور آپ دیکھنے پروڈرام آخر کیوں ناظرین اس وقت ہم ملتان شہر یونین کانسل بارہ میں موجود ہیں روڈ کا نام عثمان غنی روڈ ہے اور یہاں پر تمام آپ دیکھ سکتے ہیں کاروباری مرکز ہے دکانیں ہیں شورومز ہیں اور اس کے باوجود بھی یہاں پر روڈ سیوریج منصوبے کے لئے کھودا گیا سیوریج منصوبہ تو تحال مکمل نہ ہو سکا جس کے لئے اسے آس پاس کی آبادی جو ہے بہت پریشان ہے نکاسی آپ کا نظام بہتر نہیں ہے دوسری جانب روڈ جو ٹوٹ بوڈ کا شکار ہے ایلٹرنیٹیو روڈ استعمال کرنے کے لئے دس سے پندرہ کلومیٹر لمبا چکر لگتے ہیں لوگوں کو یہاں سے گزرنے کے لئے سامنے یہ روڈ کئی یونیورسٹیز کو لنک کرتا ہے خات فیکٹری کو لنک کرتا ہے اور ملتان شہر کے اہم مقامات پر یہ روڈ لنک کرتا ہے مگر آپ دیکھیں کیا حالت ہے اس روڈ کی عرصہ دراز گزر چکے ہیں سیوریج پائپ لائنز جوئے وہ بھی روڈ پر پڑی ہیں اندر ابھی تک انسٹال نہیں کی جا سکی کیا مسائل نہیں سل گئے کے مزید؟ آج کس پروگرام میں جانتے ہیں مار ساتھ ہوئے گا ناظرین جس طرح سے ابھی آپ کو یہاں کے مسائل سنوارے ہیں اور سامنے جو روڈ پوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کی وجہ سے تاجیر حضرات کتنا پریشان ہیں مقامی لوگ یہاں کے کتنا پریشان ہیں علاقہ مقین موجود ہیں مار ساتھ پریشانی جانتے ہیں ان کی اور جانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ عرصہ دراز گزر چکے اور روڈ جوئے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہا سیوریج لائنز نہیں ڈال رہی وجہ کیا ہے؟ تمام تصورتحال میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم ببا علیکم اسلام الحمدلہ ٹھیک 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 باتائیں کتنا عرصہ ہو گئے روڈ کی حالت یہ ہے اور بند کیوں نہیں تھا ہمارے روڈ کے حالت تو عرصہ دراز سے ایسا یہ ہے نہ یہاں پہ کوئی سفائی کا نظام ہے نہ سال ویس ملینمٹ والے آتے ہیں کھڑا اڑھاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں سورتحال اب انہوں نے یہ ترقیاتی کام کے نام پہ ہم سے ایک اور زیادی کی ہمیں اسے کام پہ اتراز نہیں ہے کام کرنا چاہیے لیکن موسم بارشوں کا ہے یہ ہر بندگ بتایا کہ یہ موسم بارشوں کا ہے اور اس تین دن بارش رہے گی یا تو وہ کام بارشوں کا شروع کر لیتے یا شروع کیا تھا تو ڈیلی بیسیز پہ کام کرتے خدای کرتے پائپ ڈالتے بند کرتے تھے اب یہ ہوا کہ کل یہاں پہ بارش آئی پرسو بارش آئی یہاں پہ تیفی بلاک ہوگی ایک گاری تھی وہ یہاں پہ بلاسٹ ہوگئی اور سلیپ ہوگی بڑے مسائل کا سامنہ رہا پھر لے دے کہ وہ ہمیں انجمنتا جانب کی نوار کرتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ہمارے سے کل قصور نہیں ہے انتظامیاں کی یہ مس منیجمنٹ ہے انتظامیاں کی مس منیجمنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر ایک ایسے پیریڈ میں شروع کیا ہے جب منسون کی بارشیں اور ظاہری جی بعد اس میں کام بھی نہیں ہو سکتا ابھی یہ تقریباً کتنے مہینے یا سال گزر چکے ہیں آپ لوگ اس کے وجہ سے پرشاہ اسے سالوں میں بات تو نہیں ہوئی انہوں نے شروعی پریپلین ایسے کیا ہے کہ مونسون کی بارشیں آئیں یہ لوگ تنگ ہوں یہ شروعی بھی ابھی ہفتہ ہی ہوگا ہے اسی ایک ہفتہ کو جانبوجہ ہمیں خراب کرنے کے لیے کیا جبکہ شیڈول ایک ماہ کا پورا آیا ہوتا ہے کہ مونسون کی بارشیں آئیں گی اور بارشیں بہت تیز ہوں گے یہ کام نہیں ہوگا ہم نے منع کیا ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ڈیلی ہم کام کریں گے ڈیلی بیسی پائپ ڈالیں گے اور شام کو مٹی کو برابا کر کے پھر جائیں گے جبکہ اس نے ایک کمیٹمنٹ پوری نہیں کی اور آپ کے سامنے ہی ہے یہ کوئی کام بھی نہیں ہو رہا لیبر بھی نہیں آتی ہے اب چھوڑ کے چلے کے مسائل جو ہیں درپیشیں کاروبار کی کیا سیچوشن ہے کاروبار تو ویسے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ملکی حالات ہیں کاروبار فلاب ہو چکے ہیں جو تھوڑا بہت قصر رہ گئی ہے وہ اس طرح کی پولیسیوں نے ہمیں ہمارے ناک پر تم کیا ہوا ہے جب ادھر کچھ بندہ آنے کو تیار نہیں ہے اگزامپل کہ کوئی ادھر آتا ہے بارش میں یہاں سے گزرے گا کیسے اس لئے وہ ادھر موئی نہیں کرتے بارش میں سے نارملی بھی گزرنا پڑا آج نارملی موسم اچھا ہے اس کے باوجیو دیکھیں پاس سے کراسنگ نہیں ہو سکتی یہ انہوں نے گند مارا رہا ہے انہیں چاہیے سے کم آسنا تو جاتو بلیڈ لگا ہے ابھی اوورال اس حلقے میں اس یونین کانسل میں سیوریچ اور نکاسی آپ کا نظام کیسے مجموعی طور پر ہماری اسی بارہ میں جو پانیکل سسٹم میں وہ پچھلے دور حکومت میں بڑا اچھا کام ہوئے یہاں پر اس سے ہم مطمن ہیں انہوں نے کورونا پر کام یہ نکاسی آپ کا کیا ہے ہمارے ساتھ اچھا یہاں پر کام کیے اندر کا معاملہ ہم مطمن ہیں آپ کوئی کام ہو رہے ہیں اس وقت نہیں اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا اس وقت پروجیکٹ نہیں ہوا الیکشن سے پہلے جو وادی دعوے کر گئے تھے آپ کے ساتھ وہ بات نہیں ہے وہ سرے باتوں کیا کہتے ہیں ووڈ لینے کے حد تک آگے امنی طور پر ضرور ہے امنی طور پر ضرور ہیں اور پریشانی بھی ساری سی بات ہے انجیمند تاجران بھی یہاں پر کیونکہ زیادہ تر یہ ایک کاروباری مرکز ہے یہ روڈ ابھی یہاں پر یہ جو ایک مسئلہ بن چکا ہے آپ صفائی کے والے سے بھی بات کر رہے تھے آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ جو ہے ساری چیزیں اسٹیٹ کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں دیاست آپ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہیں دیاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے یہاں پر ہمارے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے اگر وہ ہیں تو وہ خراب ہیں یہاں پر روڈ پر کھوڑا ہوتا ہے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر یہ حال آپ کے سامنے کوئی بلیڈ نہیں لگایا کوئی برا ہر طرح سے برا حال ہے صفائی والوں کہتے ہیں بار 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 کہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ہفتے دو دن آپ کے بندہ آئے گا لیکن صرف باتوں کے حد تک آتا ہے امنی طور پر کوئی نہیں آیا سویٹ لائٹ کاروبار کتنا دیر رات تک چل سکتا ہے کیونکہ جہاں سویٹ لائٹ نہیں ہوتے ہم دیکھتے ہیں پانچ بیٹے تک کاروبار ہی پانچ بیٹے کے بعد یہاں نظر کچھ نہیں آتا جب نظر کچھ نہیں آتا تو لوگ دکانے بند کرے چلے جاتے ہیں لوگ کیا کرے ہیں مجبور ہیں لوگ مجبور ہیں انظامیہ سے مطالبہ آخر میں انظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ کوئی اکل سے اپنا اکل کا علاج کروائے اور دیکھو ہم ایسی کوئی پولیسی نہیں مانتے جیسے اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا کارنون نہیں ہے جو اسلام کے منافع ہو اس طرح کوئی بھی ایسی پولیسی جو عوام غریب مزدور کے منافع ہو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کوئی بھی پولیسی بنائیں اس بنانے سے پہلے دیکھیں اس میں مزدور کا کیا فید ہے دکان در کے کیا فید ہے عوام کا کیا فید ہے اگر وہ عوام دشمن پولیسی ہے تو وہ کسی کام بھی نہیں ہے ہم اس کے خلاف اعتجاز کرتے ہیں خلاف اعتجاز کرتے ہیں تمام تسلیم میں مزید علاقہ مکین موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسے پہلے جس طرح سے بھی بتایا گیا کہ رات کے وقت یہاں پر سیٹ لائٹس بھی نہیں ہیں صفائی کا نظام بہتر نہیں ہے جس طرح یہ ابھی سامنے کھدائی کے لئے سیوریج منصوبے کے لئے یہ پروڑیکٹ شروع کیا گیا ہے اب دوبارہ جو انتظامیہ ہے اسے لاوارسوں کی طرح چھوڑ دیا ہے دعا کرتے ہیں کہ جلدی کمپلیٹ ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر جگہ انتظامیہ روڈ کھول دیتی ہے پھر بھول جاتی ہے تمام تسلیم میں مزید بھی لاقہ مکین موجود ہیں بات کرتے ہیں انگل جی کیا آل ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوں میں علم کرتے ہیں یہ بتائے گا ابھی جو موجودہ حالات ہیں یونین کانسل بارہ کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اولین ترجی پر حل یونین کانسل بارہ سے میں سابق کانسلر مرزا ادریس میرا نام ہے اور اس کی پوزیشن یہ ہے یونین کانسل بارہ کی اسلام نگر فل پانی سے بھرا ہوا ہے میریہ کالونی فل پانی سے بھرا ہوا ہے سیبرج حالانکہ ہم نے تقریبا آمیڈوکر صاحب کے دور میں ڈھائی کروڑ روپے کی سیبرج ڈلوائی جس جگہ آپ موجود ہیں کچھ عرصہ پہلے یہاں سیبرج لائن دلی گیا جو کہ مین اسمانے گنی روڈ سے لنک ہے لیکن اس کا جو آخری پیس ہے اس کو اوپن نہیں کیا گیا سارا پانی پیچھے بلوگ ہے وہ جو ڈھائی کروڈ روپے کا فنڈ لگا ہے اس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا وجہ کیا ہے کہ واسا کے ایکسین واسا کے ایس ڈی او ان سے ہم بار بار کمپلین لکھوا لکھوا کر تنگ آ چکے ہیں لوگوں کی بہت بری پوزیشن ہے اگر ہمیں کوئی ٹائم ملا آپ کے ساتھ پورا علاقہ سروے کروائیں گے کہ کس قدر یہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ لوگ واسا کا بل بھی پی کر رہے ہیں صاف پانی کا بھی بل پی کر رہے ہیں انہوں نے صاف پانی کی ٹوٹل لائنے گھٹروں کے اندر سے گزاری ہوئی ہیں پانی پھر استعمال کرنے کا جی جی وہ پانی کی صورتحال آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پانی کہیں سے بھی لیک ہے تو وہاں سیورج کا پانی جا رہا ہے لوگ بچارے پتہ ہی نہیں ہیں پی رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں اور جہاں تک ویسٹ منیجمنٹ کی پولیسی کی بات ہے راو صاحب سے ہم نے بارہا کہا ہے وہ کافی دفعہ نیچے اپنے عملے سے کہتے بھی ہیں لیکن یہ رمضان صاحب ان کا میرے خیال ہے کوئی یا تو ان کی مصروفی ہے بہت زیادہ ہے رمضان یہاں پہ سپروائزر ہے یونین کانسل بارہ کا ویسٹ منیجمنٹ کی طرف سے لیکن اس کی چار دفعہ ہم نے اسے کال کیا جب سے ہمارا انجمن تاجران کا یہ گروپ الیکشن میں منتخب ہوا ہم نے انہیں چار بار بلایا آپ آئیں اس روڈ کو صاف ستھرا کریں لیکن ابھی تک اس نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا جگہ جگہ آپ روڈ پہ سروے کریں کورا اور کچھرا یہ جو ابھی سیف بھائی بھی بتا رہے تھے یہ مٹی کی پوزیشن آپ دیکھ لیں ایک نظر اگر کیمرہ ادھر کر دیں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا ساست یہ بتا دیں جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں یہاں پر سیوریج منصوبہ دو سے دھائی کروڑ پہ تو فنڈز حکومت کی جانب سے دیئے گئے مقامی ساستدانوں نے دیئے لیکن جو پروجیکٹ کامیاب نہ ہوا ابھی بھی جو ہے واضح انتظامیہ کے پاس جب آپ جاتے ہیں درخواست کرتے ہیں ابھی بھی اس سوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہو میں بتاتا ہوں فنڈ بڑی مشکل سے ملتا ہے کسی بھی علاقے کو آمیر بھائی نے ہمارے لیے بڑی ایفٹ کی حالانکہ یہ یونین کانسل بارہ میرا خیال ہے کہ چوک کمارا والا سے پیرہ گیب روڈ ادھر سے عثمانے گنی روڈ اور چوک کمارا والا پہ خانوار روڈ سے ختم ایک چھوٹی سی یونین کانسل پہ اتنا بہترین ڈیزائن کیا یہ انجینئر نے کیوں غلط کیا یہ ایکسین یہ ایس ڈیو یہ کدھر تھے انہوں نے اسے صحیح ڈیزائن کیوں نہیں کیا آج جو پوزیشن ہے یہ حسنہ باد گیڈ نمبر دو سے سیبرج کی لائن لے کے آ رہے ہیں جو عثمانے گنی روڈ کی کھدائی کر دی ہے اسے بعد میں کون رپیر کرے گا ابھی پرسو رات میں بھی کلیر کر دوں آپ کو پرسو رات محلہ خادم آباد کا ایک بچہ اسی جگہ پہ اس سے اسی طرح کی کھدائی پیچھے بھی ہوئی پڑی گیا وہ سلپری ہوا ہے اس کے اوپر سے مزدہ ڈالا گزر گیا اکیس سال عمر تھی اس بچے کی ٹھیک ہے جہانگیر اس الیکٹریشن کا نام تھا وہ بچہ اس مزدے کے نیچے آیا کوئی پولیس نے کروئی نہیں کی کوئی یعنی کہ ان کی غلطی کن کی ہے غلطی ہے باسا منیجمنٹ باسا کو اس پہ فورن نوٹس لینا چاہیے جہاں بھی ترقیاتی آپ کام کروائیں ویلکم کروائیں لیکن اسے ساتھ ساتھ باندھ کریں چک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اور جو پہلے جو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے اتنی ایفٹ کر کے فنڈ لگوایا ہے اس کا انجام کیوں نہیں ٹھیک کر صرف ایک عدد یہاں پہ ان کا آخری وہ جو ڈاٹ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے اگر یہ اسے اوپن کر دیں مہریا کالونی آتھی محلہ خادمہ بعد آدھا اس کا پانی عثمانے گنی روڈ سے اتر جائے گا یہاں لائن ہے تقریباً کوئی آٹھ سے نو فٹ کی یعنی کہ ادھر دو فٹ کی لائن ڈالی گئی ہے ادھر آٹھ نو فٹ کی لائن ہے اور ابھی تھوڑی سی ایک چیز باقایا رہ گی میں کلیر کر دوں عدیل ہیں ایس ڈیو جو کہ ہمارے واسا کے ایس ڈیو ہیں ان سے بارہا ریکویسٹ کی کہ یار آپ فنچ مشین لگوائیں باغ حسین چوک سے لے کے عثمانے گنی چوک تک یہاں پہ چار چار فٹ جو ہے مٹی موجود ہے بارشوں کی وجہ سے جب انہوں نے سیوری ڈالی اسی وقت مٹی اس گٹروں میں پھیل گئی اور آج تک وہ موجود ہے جہاں ہمارا کنیکشن جا رہا ہے اس جگہ کی انچائی ہے دو فٹ تو ہمارا پانی کیسے نکلے گا چار فٹ پانی نیچے دو فٹ ہوگا جان بھوج کر رہی ہے سارا ڈراما کیا ہوا ہے ان کے پاس کونسا ایسا فنڈ نہیں ہے ابھی وزیرا اللہ نے بہت سے فنڈ دیئے انہیں لیکن ہم اختلاف نہیں کرتے ابھی فنڈ ان کے پاس ویسٹ منیجمنٹ کے پاس ہیں واسا کے پاس ہیں کیوں نہیں کام کر رہی ہے پروگرام میں شروع ہوا اس کے بعد بھی کئی پروڈیکٹس کے لیے فنڈز دیئے گئے ابھی یونین کانسل بارہ کے جسے سے آپ مسائل سنیں اس مسائل پر بات کرتے ہیں وقت تو ایک شارٹ بریک کا مر ساتھ رہے گا ویلکم بیگ ناظرین مسائل جس طرح سے آپ کو یونین کانسل بارہ کے سنوار ہیں مزید مسائل پر بھی روشنی ڈالتے ہیں مگر اسے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ پریشان تاجیر برادری ہے تاجیر برادری جو لاکھوں کروڑوں بیگر ٹیکس دیتی ہے اس کے بعد کیا سہولت ملتی ہے آپ دیکھیں سامنے دکان ہے اور دکان کے باہر زوئے روڈ مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس صورتحال میں مزید علاقہ مکین تاجیر موجود ہے بات کرتے ہیں بیجن کیا آل ہیں ٹھیک ہے ملکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہے آل عمدللہ آپ سنویں یہ بتائیں سب سے پہلے تو کون کون سے ایسے مسئلہ ہیں یونین کانسل بارہ کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے ہر شہری ہر علاقہ مکین ہر تاجیر پریشان جی میں سب سے پہلے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ویسے پریشانیاں تو زندگی کے ساتھ ہیں چل بھی رہی ہیں اور جو رہتی کھتی کسر ہے وہ اس ظالم حکومت نے غریبوں پر جو مہنگائی کا ایک تفان ڈالا ہے بجلی کی صورت میں ٹیکسیس کی صورت میں ایف بی آر کی صورت میں دال چاول گھی ہر چیز پر ایک ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے یہاں تک کہ کہ اگر کوئی مر بھی رہا ہے تو اس نے بھی ٹیکس عدا کر کے پھر مرنا اور قبر میں جانا ہے تو ہم تو سب سے زیادہ یہاں پہ پریشان جو ہیں وہ انتظامیہ کی طرف سے زیادہ پریشان ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ پنجاب پولیس کا یہ رویہ ہے ہم انیومن تاجران اسمان گنی روڑ کے ہم تاجر برادری جو ہیں جیسے کہ کچھ دن پہلے ہمارے نیر میرے دکاندار کا بیٹا وہ دکان سے باہر نکلا ہے پولیس والوں نے اس کو روکے اس کی جے میں صرف ایک ہزار روپے تھا انہوں نے وہ بھی لے لیا جو وہ اپنی والدہ کی دوائی لینے کے لیے نکلا تو یہ ہے ہمارے پنجاب پولیس کا کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر مہیو دین جیسے ڈی پیو جے ہو لگے ہوئے پنجاب میں وہ ملتان میں لگ جائیں جب اگر آپ یہ قانون بتا دیں گے بنا دیں گے کہ جس علاقے میں چوری ہوئی اس علاقے کی چوری کا ذمہ دار وہ اس وچو خود ہوگا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی علاقے میں چوری نہیں ہوگی کسی علاقے میں واردات نہیں ہوگی یہ انتظامیاں کی میلی بھگت سے جو لوگ اتنا بڑے کرائم کر کے وہ بلکل سکون محول میں ہوتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم پیسے دیں گے اور ہم بلکل ریلیز ہو جائیں گے باقی رہ گی واسسہ انتظامیاں کی تو کیا بات ہے میں آپ کو ایسی لا تعداد ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہیں میرے اپنے گھر کی بھی ہیں کہ گھروں کے اندر دو دو فٹ تک پانی ہے انتظامیاں بلکل خاموش ہیں اور وہ نا اہل میں تو کہوں گا کہ وہ اس اہل ہیں ہی نہیں پتہ نہیں کہ ان کو وہ کون سی سوچ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں افسران کا پریشر ہے فلاں کا پریشر ہے واسسہ انتظامیاں بلکل نا اہل ہو چکی ہے پچھلے دنوں بھی ہمارے پاس اس چیز کا ریکارڈ ہے کہ ایسٹیو کی غفلت سے ایکسین کی غفلت سے ایک مسہوم بچی کی جان گئی اس میں وہ گٹر کا ایک مین ہول کا ڈھکن موجود نہیں تھا جس میں ایک مسہوم بچی کی جان گئی جس کے ریکشن میں انتظامیاں سے ہم اتنے ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے اور جتنے بھی اعلیٰ قیادت تھی انہوں نے اس کا بوڑا بہترین انہوں نے ہمیں ریزالٹ یہ دیا کہ دس دن کے لیے اس ایسٹیو کو اور ایکسین کو موطل کر دیا پھر دوبارہ وہی پاکستانی طریقہ کار قائد اعظم والا وہ بہال ہو گئے وہ جو بچی چلی گئی جو مر گئی اس کا وہ خون وہ کس کے سر پہ گیا ان کو کوئی سزا نہیں ملی ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوا گھروں کے اندر پانی ہے روڑوں پر پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکانوں کے آگے یہ ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں پہ کسی کو کوئی پرسان حال نہیں ہے تاجر بیادری پریشان ہے تاجر بیادری جس طرح سے پریشان ہے ٹیکس ادا کرتے ہیں ہڈتال بھی کی جس طرح سے شٹل لاؤنا تھا اب بھی جو صورتحال جس طرح نقاسی آپ کے نظام کی بات کر رہے ہیں گھروں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے اور یہ سارے واسا کے بل آپ ادا کر رہے ہیں سہولیات آپ کو کوئی نہیں ہے پینے کا جو صاف پانی ہے وہ بھی استعمال کرنے کابل نہیں ہے فیلٹریشن پلانٹ کوئی موجود ہے اس پاس نہیں فیلٹریشن پلانٹ اگر کوئی ایک ادھا کوئی غلطی سے اگر بانے بھی گیا ہے تو وہ چلتا نہیں ہے وہ چلتا نہیں ہے یہ اس کی صفائی نہیں ہوتی وہ ناکا ہے اس کا قابل بھی نہیں ہے کہ وہ پانی پیا جائے جس سے بچے بیمار ہو گئے ہیں مجھے ایک بات بتائیں یہاں پہ تو جو میں جو سیدھی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کی حکومت ہے بس کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے جو جا رہا ہے وہ بھی کچھ نہیں دے کے جا رہا جو آنے والا ہے وہ بھی کچھ نہیں دینے والا سلامی شاہد سزدان جو ابھی کرنٹلی اگر ہم بات کرنے جس طرح سے آپ کے حلقے کے اتنے مسائل ہیں الیکشن سے پہلے تو بہت وادے دعوے آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہوں گا تو الیکشن کے بعد یہ ایک پوزیشن ہے کہ اس سے پہلے تک ہم ان کے لیفٹ رائٹ میں تھے تو الیکشن کے بعد میں آپ کو ہلفان کہنا ہے کہ یہ تیار ہوں کہ ہماری ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی وہ سارے سہبان لندن اور غیر ملکوں میں تشریف لے جا چکے اور ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جن لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے وہ ان کی پریشانیاں کون حل کرے گا ایک مخدوم صاحب لندن ہے دوسرے مخدوم صاحب پتہ نہیں سعودی عرب ہیں تیسرے دبائی میں ہیں تو وہ تو وہاں پہ سب سکون کر رہے ہیں یہاں پر سب اللہ کے حوالے ہیں چل چل محولی چل رہے ہیں ان کی طرح سے ابھی صورتحال میں مطالبہ عالی انتظامیہ کے سامنے کیا رکھیں گے صفائی نصوی مانے آپ کے حلقے میں آپ کی یونین کانسل میں محضرت کے ساتھ کوئی صفائی کے حام میں معاملات سکتے ہیں بلکل ایسے کچھ ایسے نہیں ہے میری بات سنیں ابھی لیٹسلی ہمارے اس روڑ پر ایک مسہوم بچے کی جان گئی ہے یہاں پر کل دو ایکسیڈنٹ ہوئے اس روڑ پر جب ہم نے کام ان کو کہا کہ آپ اس کو پہلے جتنا اس کو آپ اس کو کھو دیں گے اس کو آپ فیل کریں تو ان کے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اس چیز کا سر نہیں ہے چاہے کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کل یہاں پر دو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جو لوگ اب بھی نشتر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں مجھے یہ بتائیں جس مسہوم بچے کی جان گئی ہے اس کا خون اس کے سر پر ہے اس کا خون اس انتظامیہ نا اہل انتظامیہ اور ان کو اس کا حساب بروز قیامت اللہ کی عدالت میں ضرور دینا پڑے گا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا اس نا اہل انتظامیہ کو واسا انتظامیہ جو ہی اس کی غفلت کی وجہ سیاں پر پائپ لائنز منصوبہ جو شروع کیا گیا اب کوئی پرشانے حال نہیں اس صورتحال میں مزید علاقہ مکین ہے ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی جانیں گے اس صورتحال میں ابھی معاملات بنتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل یہاں بڑھ رہے ہیں تو آخر کیوں انتظامیہ توجہ نہیں کر رہے ہیں یا آخر کیوں مسائل حل نہیں کر یا آخر کیوں ان کے مسائل دن بر دن بڑھ رہے ہیں یا آخر کیوں ان کے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے استعمال کرنے کے پینے کے قابل نہیں ہیں یہ سارے مسائل جو ہیں انہیں یہاں پر اس یونین کونسل میں صحیح طرح سے جینے بھی نہیں دے رہے مزید بھی سوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں علاقہ مکین موجود ہے بھائی جان کیا حال ہے الحمدلویٰ آپ سنائیں ٹھیک ہے یہ پتہ ہیں ابھی جو صورتحال آپ کی یونین کونسل کے مسائل پر بات کر رہے ہیں روڈ ٹوٹے ہوئی ہیں صفائی کا نظام نہیں ہے سٹریٹ لائٹس نہیں ہے چوری ڈکیتی کے بارداتیں عام ہو گئی ہیں کوئی دہاتی علاقہ میں میں کہوں گا اس سے زیادہ سیف اور زیادہ ڈیویلپ لگے یہ اپنا یو سی بارہ میں ہے پڑے میں یو سی بارہ کا ریحشی ہوں تو اس میں یہ ہے پڑا کے یہ دیکھنے کہ کچھ گلیاں بنی ہوئی ہیں بند گلیاں یعنی مخالفت زیادہ ہے پڑی جیسے سیاسی مخالفت اگر ہم میں کسی اور جماعت کے تو دوسرے بنانے والے بند گلیاں بنا کے چلے جاتے ہیں ٹائل وغیرہ اور باقی ایسی گلیوں کی حالت اب جیسے بارش ہوئی ہے بارش میں یہ ہوا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے کوئی فوت بھی ہو جائے اس کا جنازہ نہیں لے کے جا سکتے کیوں گلیاں اتنی خراب کیچڑ وغیرہ ہوگی صرف سیاسی مخالفت کے ساتھ سیاسی مخالفت میں نظر ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اکثر جگہ سیاستدان تختی لگانے کے چکر میں عوام کا تختہ نکال دیتا ہے اکثر یہ میری ریکویسٹ بھی ہے سیاستدانوں سے بھی آپ سے بھی آپ کے چینل کے طرور سے یہ کانڈلی میربانی کر کے یوسی بھارا کی طرف نظر سانی کریں جس میں کھمبے نہیں ہیں جو تارے ہیں اپنی لوگوں کے چھتوں پر گری پڑی ہیں دھروں پر ایمن کے لوئے کی دروازے ہیں تو وہاں ٹچ ہو رہی ہیں بارشی آئی ہیں اللہ نہ کرے کوئی کرنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے کوئی کسی کی دیت وغیرہ کوئی حادثہ پیش آ دے تو میری ریکویسٹ ہے کھمبے اور سٹریٹ وغیرہ سٹریٹ ٹائٹیں اور بقاعدہ یہ گلیاں ذرا بنوا دے تاکہ رات کے وقت آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہے رو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے شوری ٹکیٹی کے بار داتے ہیں کیا ذہن میں کیا چیز چل رہی ہوتی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں پہلے تو یقین کریں ایسے ڈل لگتا ہے کہ دس بجے کے بعد جانے کا دل ہی نہیں کرتا اگر جانے پڑھ جاتا ہے مجبور ہی ہے تو ہر چیزیں جب خالی کر کے کیوں سیف ہی نہیں ہم ہم نہ قانون کی طرف سے سیف ہیں نہ ہمیں کوئی وسائل دیے جا رہے ہیں سیاسی پارٹی کی طرف سے نہ کوئی ووٹ دے رہے ہیں ٹیکس ہم دے رہے ہیں ہر چیز دے رہے ہیں ہمیں وہ ہماری اپیل یہی ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے ہمارے جو رائٹس ہیں ہمیں وہ دیا جائیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے تاکہ یہ آخر میں بتائیں کہ ابھی جو سیاست دان الیکشن سے پہلے تو آپ ان کے بلکل کلوز ہوں گے آپ جو ان کے لئے سب کچھ ہوں گے ووٹ لینے کے بات الیکشن میں جیتنے کے بعد اب کیا ریسپانڈ سر ووٹ لینے سے پہلی کی بات آپ کو بتاؤں کہ مختلف پارٹیوں کے سارے بارہ میں آیا ہمارے گھر میں آیا بقائدہ ہم سے سپورٹ مانگی ہے ہم سے دعوے کی ہیں کہ جی یہ آپ بنتے دیکھیں یہ آپ کے دوسرے دن ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ہم نے بھی گلی کی حالت دیکھ لیا ہے کوئی گزر نہیں سکتا تو لہٰذا جی آپ ہمارا تعاون ہم ساتھ زبان دیتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں ہم نے ساتھ دیا اب آپ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں صاحب جی ہیں نہیں امریکہ ہیں صاحب جی ہیں نہیں اسمبلی ہیں صاحب جی اسلام آباد تو ہم کافی دفع کٹے ہو کے گلی والے محضرین ہم سارے گئے ہیں وہ ہمیں واپسی جب بھی دیکھیں ہمیں واپسی موڑ دیتے ہیں ہم مہینہ دو ڈیڑھ ایک مہینہ جاتے رہ گئے ہیں ہر ہفتے میں دو بار واپسی ہو کے اب کوئی رسپونس ہی نہیں کوئی انٹر بھی نہیں ہوتا کوئی ملتا بھی نہیں جب جائیں گے تو کہیں کہ صاحب جو ہیں لہور گئے ہیں صاحب اسلام آباد صاحب ہے نہیں صاحب موجود نہیں صاحب تو ملیں گی نہیں ابھی اس وقت کوئی ایسا ایک مسئلہ بتا دیں جس کی نشان دی آپ کر دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یونین کونسل بارہ کا سب سے پہلے یہ مسئلہ لگا ہے یونین کونسل بارہ کا میں تو سب سے یہی اہم مسئلہ پڑا گلی ہے نہیں کیوں آپ گلیے کا ایک بار اگر ویزٹ کریں گے تو وہاں پانی کھڑا ہے اتنا اور کچھر کھڑا ہے بہت سارا وہاں کوئی فوت ہو جائے کوئی گاڑی ہی ایون گزر نہیں سکتی اس ٹیم اہم مسئلہ تاروں کا اور گلی کا ہے میں یہی ریکویسٹ کروں گا یہ آپ کے چینل کے طور پر یہی کام کروا دیں یہ ہمیں ہماری اپیل ہے سیاستدانوں سے بھی اور اپنا وزیراعظم صاحب سے بھی کہ اس پر نظر سانی کریں اور سب کو یقین دیانی کریں کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں ہر یوسی کے ہر یوسی کے مسئلہ حل کروائیں آپ سن سکتے ہیں علاقہ مکین یہاں پر جتنا پریشان ہے آپ سن سکتے ہیں گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہ جو تاریں ہیں بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں اس پہ کوئی مینٹیننس وابڈا کی طرف سے نہیں کی جاتی گھروں کے اوپر گر جاتی ہیں یہ تاریں تو سب سے پہلے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری گلیاں ٹھیک ہوں تاکہ گلیاں سے باہر نکلیں خوشی گمی میں رشتے دار آتے ہیں یہ تو نہ کہنا آپ کس محلے میں رہ رہے ہیں مزید بھی اس صورتحال پر بات کرتے ہیں مزید علاقہ مکین موجود ہیں بات کرتے ہیں جانتے ہیں ان کے بھی مسائل اور جس طرح سے ہر عمام پریشان ہے تاجیر ازاد پریشان ہے اس حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں کہ کاروباہر کی کیا سٹویشن ہے موجودہ صورتحال میں اور اس صورتحال میں جہاں پر روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گے اور سڑکیں آج رہیں وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں صفائی کا نظام بہتر نہیں ہے کاروباہر کیتنا متاثر ہو رہے ہیں مزید تمام تصورتحال میں بات کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم کیا حال ہے اللہ کشکر سبی ایسے ٹھیک زباداس پہلے تو مہنگائی نے کاروباہر کو متاثر کیا ہے یہ مسائل کتنا متاثر رہت سر یہ روڈ کی وجہ سے آئے دن ہمارا جو کاروباہر ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ روڈ ڈیمیج ہوگا تو کسٹمر اس سائٹ پہ نہیں آئے گا سمال ٹریزر کے لیے اتنی مشکلات ہیں بجلی کے بل مگائی بیس بیز آر تیس آر تبیل آجاتا ہے دکان کا گھر کے اخراجات ہیں کرائے ہیں لیکن کوئی بھی گورنمنٹ کی طرح سے ریلیف نہیں ملتا آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے پہلے آپ روڈ سیٹ کریں پھر آپ ہم سے ٹیکس بھی لیں ٹیکس دینے میں تاجروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ ہر بار کہتی ہے ہم تاجروں کو لون دے رہے ہیں لون دے رہے ہیں آج تک کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے تاجروں کو آسان شرائط پہ لون نہیں دیا ٹھیک ہے وہ شرائط ہی اتنی مشکل کر دیتے ہیں کہ غریب تاجر لے ہی نہیں سکتا کم از کم آپ کسی تاجر کو لون دیں وہ اس کا کاروبار چلے گا وہ ہر چیز کرے گا کاروبار کو آسان کرنے کے لئے انٹرنیشنلی اور ہر بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں بڑا سہولیات دی جاتی ہیں تاجروں کو پاکستان میں ہی چیز ہمیں حکومت کی طرف سے میرے خیال سے تو دس لاکھ تک لون آئی ڈی کارڈ کی کافی پہ دینا چاہیے تاجر کو جس کا دو سال تین سال سے بزنس سے کم از کم بھی دس لاکھ کا لون ہم تو آئی ڈی کارڈ کی کافی پہ دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا دوسری بات یہ روڈ اتنا ڈیمیج ہے ٹوٹا ہوا ہے خطرناک ہے یہ آئے دن دوستا چھ مہا کے اندر اندر دو سے تین دیتھ ہو کیونکہ ہیں اس روڈ پہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں موسم تھوڑا سا ٹھیک ہے جب دن کو اکثر ہوا چلے اور گرمی شدہ تو دھوڑ مٹی اڑکی دکانوں میں سارا مال بھی آپ کا خراب کر رہی ہوتی ہوئی ڈسٹ الرجی اور بڑی پریشانی ہوتی ہو جی صفائی کا خیال ہی نہیں ہے یہاں تو کورا اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آتا پورا پورا دین ایسے روڈوں پہ مٹی پری ہے کورا پر ہے نا روڈ کی صفائی ہوتی ہے بارشوں کی ویسے چکر جمع ہو جاتا ہے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے مٹی کی ویسے سوک جاتا ہے پری مشکلات کا سامنے لیکن کوئی بھی آتا نہیں ہے صفائی کے لیے مرسا اور ویسٹ منیجمنٹ کا یہاں پر کیا روڈ؟ کوئی بھی رول نہیں ہے غیب ہے جیسے ایک ادارہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس روڈ پہ نہیں ہے ابھی جو صورتحال اس میں آلہ حکام مریم نواز نے پروجیکٹ شروع کیا سترہ پنجاب آپ کے علاقے میں تو ہمیں کوئی صفائی نظر ہی نہیں آ رہی جبکہ حسابی پنجاب کا ہے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی انہیں چاہیے کہ وہ نا شہر کی رپورٹ لیں اپنے جو ان کے ہوتے ہیں ڈی سیو وغیرہ ان سے رپورٹ لیں واسا منیجمنٹ کے اداروں سے رپورٹ لیں یہ جگہ کی دیکھیں تو صحیح حالت آپ کو لگتا ہے یہاں کوئی واسا کا نمائندہ کبھی آیا بھی ہوگا یا کوئی صفائی کرنے کے لیے آیا بھی ہوگا ملکہ صفائی ہم کہتے ہیں نیسوی میں آنے لیکن یہاں پر جو ہے آدھا ایمان پہ بھی ہماری جو ادارے عمل نہیں کہا رہا ہے بلکل نہیں کہا رہا ہے بل لینے کے لیے تو ہر ادارہ آ جاتا ہے لیکن کام کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا لینے کے لیے ہر ادارہ آ جاتا ہے کام کرنے کے لیے ادارے نہیں آتا ہے مزید بھی سوالے سے جو ہی علاقہ مکین موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے ان کے مسائل جانتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنا پریشان ہے آپ کی یونین کانسل میں اگر مسئلے گھننا شروع کرے نہ میں کہتا ہوں پورا پروگرام نکلے گا مسئلے ختم نہیں ہوگا کتنا پریشان سر میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ مسائل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو روڈ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے اس روڈ کے اوپر جو حالات چلنے ہیں ہر جگہ پر کسی جگہ پر شکاف ہے کسی جگہ پر کھڑا بنا پڑا ہے کسی جگہ پر گند پڑا ہوا ہے لوگوں کی ٹیفک میں آنے جانے میں بڑا مسئلہ مسائل یہاں پر ہیں تو میرا صرف چھوٹی سی گزارش ہے کہ مریم نواز صاحب بہت کام کر رہی ہے ان کے ٹی وی چینلز پر بھی پروگرام چل رہے ہیں ٹک ٹوک بھی بہت ساری چل رہی ہیں وہ تو وائرل ہو رہی ہیں جی بلکل وائرل ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اور احمد ہے کہ وہ جس طرح وائرل ہو رہی ہیں ایسے کام بھی کریں تو ایک مریم نواز خود کام نہیں کر سکتی اس کی آگے ٹیم نے کام کرنا ہوتا ہے تو منیجمنٹ نے جب منیجمنٹ کو سٹرکٹلی آرڈر دیے جائیں گے کہ آپ اس علاقے میں جائیں اس علاقے کو جو مین شہرائے ہیں اب یہ اسمانے گنی روڈ آپ کا ایک سینٹرل بائی پاس ہے جو کہ خانے وال سے کنیکٹ ہوتا ہے اور صدرن بائی پاس سے ملتا ہے جا کے یہاں سے ہیوی ٹرانسپورٹ چھوٹی ٹرانسپورٹ ساری یہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا نظر سانی کرنی چاہیے ان کو تھوڑا سا سٹرکلی ایکشن دیں باگے حسین چوک اور خانے وال چوک کو تھوڑا سا ایکسٹینشن دیں اور اس کی ساپ ستھرائی کے خیال رکھیں اس میں کوئی جہاں پر پانی کبھی بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر فیلٹریشن پلانٹ نہیں ہے مطلب ہم نے ایک دو دیکھی مگر وہ غیر فال تھے مینٹینس بھی داروں کی طانب سے نہیں سر مینٹینس تو بات کی بات ہے کہ پہلے موجود بھی ہونے چاہیے تو موجود جب ہوں گے تو ان کی مینٹینس اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہماری انجمن تاجران شہین گروپ جو ہے ان کے صدر چوری سیف علا گجر صاحب ہیں میں ان کا اطلاعات اور نشریات کے سیکٹری ہوں میں اندکی کر رہا ہوں تو بھئی ہم وہ خود سنبھال لیں گے کہ آپ کم سے کم ایک چیز موقع پر ہمیں دیں وہ موقع پر جب وہ چیزیں ہی نہیں ہیں ہمارے پاس ہم اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے اب یہاں پر پانی کا بہت مسئلہ ہے اس کے بعد سٹریڈ لائٹس کا ہے روڈز جو ہے اس کی ڈیویلیمنٹ کا بہت زیادہ پرولم ہے اب جو تھوڑا بہتا روڈ بنا ہوا تھا وہ بھی توڑ دیا اب وہ جو توڑا ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کتنے دن ہو چکے ہیں اسے اس کو تقریباً ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اب جیسے بارشوں کا چل رہے ہیں معاملات ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین ماہ تو پہلے چھیک بلکل اگر پانی آبے کٹھا ہو جائے تو یہ میرے خیال سے شگاب ڈلتا ڈلتا یہ دکانوں تک بھی پہنچ سکتا ہے دکانیں بھی گر سکتی ہیں بہت بڑا کراؤن فیلی جی بلکل یہ آپ بھی جو یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آخر میں یہاں پر واسا انتظامی اور دیگر جو منیجمنٹ ہے اس کا کیا رول دیکھتے ہیں سر واسا انتظامی ہے جو ہے یہ شروع سے جو اینا نوابوں کا دور چلتا آ رہا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے تو ہمارے جو ایم ڈی واسا ہیں آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کے تعلق بیس کے اوپر ایک کال پر وہ ایک دہا بھیج دے گا لازمی تو آپ کی اگر اپروچ ہے تو آپ وہ اس کو جو ہے نا ریسیب کر سکتے ہیں بنام شریعہ آم آدمی ہم لوگ جیسے لوگوں کے لئے کچھ بلکل ابھی ہماری جو انجمت تاجران ہے اگر ہم ایم ڈی واسا صاحب کے پاس جائیں وہ صاحب وہاں پر موجود نہیں ہے اگر موجود ہیں تو کام کے لئے ہمیں ہفتے کا ٹائم لینا پڑے گا پھر وہ جا کے آگے کام ہوگا پھر آگے جا کر کام ہوگا اس صورتحال میں مزید بھی جو علاقہ مکینہ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں ہم ہا ساتھ موجود ہیں صورتحال جس طرح سے آپ سنن رہے ہیں بیجن کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر آپ مولا کرم ہے مجھے یہ بتائیں مسائل تو بہت سارے ہیں روڈ کا ایشو ہے اس کے علاوہ سیوریش کے مسائل ہیں سویٹ لائٹس کے مسائل ہیں گندگی کے مسائل ہیں ادارے کیا کر رہے ہیں آپ کے علاقے ادارے تو بس یہی کر رہے ہیں کہ وہ ٹائم گزار رہے ہیں اور اس طرح ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں ٹائم گزرتا رہے ٹھیک ہے ٹائم گزرتا رہے تنخائیں لیتے ہیں بس وہ تنخائیں لینے پر کھڑے ہیں یہاں پر تو کیا بات ہے ایک تو یہ روڈ آپ کے سامنے صورتحال ہے سارا روڈ ٹوٹ گیا ہے جو سی بارہ ہمارے ساتھ یونین ہے پڑی یہ یونین کونسل کے اندر کوئی کام نہیں ہے سیوریج کا نظام لوگوں گھر پانی سے بھار جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے علاقے کی یہ پوزیشن ہے کہ جو سی پولیس ہے پڑی جو سی پولیس ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ یہاں پر وہ صرف بھتہ لینے کا کام کر رہی ہے کس کا بھی کوئی یہاں پر کوئی روڈ نہیں ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ وان فائف کر کے دیکھ لیں یہاں پر نہ پولیس آئے گی تھانا سیتل ماری پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے میرا بھی وہاں جانا ہوگا ہے ٹھیک ہے کہ ایک شریف آدمی تھانے میں نہیں جا سکتا شریف آدمی تھانے میں نہیں جا سکتا شریف آدمی تھانا کورٹ کچھائری کا محولی ایسا بن چکے ابھی یہ جو صورتحال ہی جاری ہم دیکھ رہے ہیں نہ یہاں ہلکار آتے ہیں نہ کوئی لوگ آتے ہیں آلہ حکام سے کیا مطالبہ رکھیں گی جو یہ مسائل آپ کو یہاں پر جین نہیں دیں آلہ حکام سے مطالبہ یہی ہے کہ بتاؤں کے بات ہے یہاں پہ کچھائریاں لگائی جائیں ہر تھانے میں جسنا احمد مہیو دین صاحب ڈی پیو ہیں پڑے ٹھیک ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ڈی پیو سوائن کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ سی پیو کا کوئی رول نہیں ہے باقی رہے ہیں یہ انتظامیاں ہیں انتظامیاں صفر ہیں کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی کی بات کے اوپر اے یہاں دیکھئے آپ ابھی نا ایک کال کریں یہ جو ایم ڈی واسا کے آفیس یا کدھر بھی چلے جائیں آپ کچھ چلے جائیں آپ یوسی کا بھی وزرٹ کر لیں یہاں پہ جب آپ جائیں گے آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ایم ڈی اصحاب ہیں پڑے اور یہ جو ان کے نیچے مطلب کے کام کرنے والی کبینہ ہے وہ بلکل فضول بے فال بیٹھی ہے وہ صرف تنخواہیں لینا چاہتے ہیں اگر تنخواہیں ہمیں دیتے ہو مسئلہ ہمارے مسئلہ ایک بات ہے حکومت ٹیکس لے رہی ہے ہمارے کیا مسئلہ کر رہی ہے ایک بات ہم ٹیکس دیتے ہیں میں خود فائلر ہوں پڑا ٹھیک ہے ٹیکس پیڑ ہولڈر روم میں اس کا نام کے دکاندار آدمی ہوں ٹھیک ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہم پر نہیں لگ رہا مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تاجیر حضرات بہت زیادہ پریشان ہیں اس صورتحال میں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں علاقہ مکینوں سے ان کے مسائل جانتے ہیں وقت ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح سے یونین کونسل بارہ کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں یونین کونسل بارہ میں سب سے پہلے مسئلہ ہم نے آپ کو دکھایا روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سیوریز لائنز کی بات کر رہے ہیں تو آپ روڈ کے اوپر یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں سیوریز لائنز اب ہی تک اندر انسٹال کرنے کے بجائے روڈ پر ہی رکھتی گئی علاقہ مکین مزید موجود ہے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کتنا پریشان ہے اس یونین کونسل میں رہ کر کیونکہ ہم نے دیکھا اس یونین کونسل کو بلکل نظر انداز کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی یہاں پر ایک دن بارش آتی ہے اور آٹھ دن پانی نہیں جائے گا ٹھیک ہے گھڑر بند ہیں یہاں پر اور جو تاریں ہیں وہ نیچے ہی ہوتی ہیں یہاں ڈر لگتا ہے کرانٹر نہ آجائے ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے سیوریز جو سر خراب ہوتے ہیں یہاں پر بلکل صحیح نہیں ہوتی بہت پریشان آنے سے وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلیں اور بلکل پانی 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 جس طرح سے بارش ہوگا موسیٰ میں تو ویسے ہی یہاں پر مسائل پانی کا والے سے بہت زیادہ رہتے ہوگے گھروں کے اندر بھی پانی داخل ہوگا گھروں کے اندر پانی سے لے جاتا ہے کیونکہ روڑی خراب ہے اور اتنا گھندہ روڑ کے اوپر کچھ لائٹیں نہیں ہیں اور ایک دو لائٹیں ہیں جو وہ بھی نہیں جلتی یہاں پر نہ لائٹیں ہیں نہ کچھ ہے کچھ سہولت موجود نہیں ہیں یہاں پر روڑ پر ملامی شہ ستانو کیا رول ہے کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ہلکے کی باہم پر بس کیا کریں جی جو ہمارے یہ صدر صاحب ہیں سیفل صدر صاحب یہ بھی منت کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر کیونکہ باقی اب انہوں نے آواز تو اٹھائی ہے باقی دیکھیں کیا بنتی ہے سیاسی خاندہ سیاسی جتنے بھی ہمارے رینوم آئے یہاں پر بڑے بڑے الیکشن سے پہلے دعوے کر کے گئے تھے پورے ملتان خطے کے لئے نظر ہی نہیں ہے ان کے کام جتنے کے بعد وہ آپ کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے صرف ان کے دعوے ہوتے ہیں یہاں پر آئیں گے جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں جی ووٹ ہمیں دیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے کچھ بھی نہیں کرتے یہاں پر اور کوئی بھی کام نہیں کیا یہاں پر بلکل ویسے گھنڈ ہے کوئی سفائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب کہ انہوں نے دوبارہ چکر بھی لگائے سفائی کے لئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سترہ پنجاب پروگرام شروع کر دیا تھا اروب اور روپے کا فنڈز آیا اداروں کو یہاں پر ٹیمیں آئیں پنجاب کا حصہ یہ کیونکہ ہے یہاں پر کوئی ٹیمیں آئیں سفائی کر دی کوئی ٹیم بھی نہیں آئے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آئے یہاں پر صرف ان کی باتیں ہیں یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا مطالبہ کیا رہا ہے مطالبہ صرف یہی ہے ہمارا بس روڑ صاف علاقہ صاف ہمارا پاکستان صاف صفائی نشو ایمان ہے تو ہمیں سفائی چاہیے سفائی چاہیے ہمیں بس بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کی اس پروگرام میں آپ نے سارا سنا مسائل سنے اور ان مسائل کا حل کرنے میں انتظامیہ جہاں نقام دکھائی دیتی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں کہ سفریش لائنز جو ہے روڈ کے اوپر ہیں اور اندر انسٹال کرنے میں بھی کم از کم چار سے پانچ ماہ لگ جائے گے اور جو یہ روڈ اکھار دیا گیا ہے آپ دیکھیں سامنے روڈ جو پورا مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اسے بننے میں بھی کم از کم دو تین مہینے جب لگیں گے آپ سامنے دکانے دیکھیں آپ یہ دکانے دیکھیں ان دکانوں کا حال دیکھیں ایک گہاک بھی اندر موجود نہیں ہے گہاک کے لیے منتظر دکھائی دیتے ہیں کاروباری حضرات اور اس صورتحال میں جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں انتظامیہ کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں ہے اور اس صورتحال میں جو ہے یہاں پر لوگ پریشان ہیں سب پریشان ہیں آپ دیکھیں جب تک مینٹیننس انفراسٹرکچر ہمارے سیاستدار نہیں دیں گے کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی ایریا میں تب تک وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں ایک مین مرکز کاروباری مرکز اور وہاں پر بیچ روڈ کے اوپر خودائی کر کے پائپ لائنز روڈ پر رکھ دی جائے تو ظاہری شبادہ کتنا نقصان ہوگا عوام کا عوام کتنی پریشان رہے گی عوام جو ہے پہلے ہی مہنگائی کے بوش تلے دبتی چلی جا رہی ہے اور اس صورتحال میں گزارہ کرنا عوام کا بڑا مشکل ہو جائے گا اور اس صورتحال میں وزید بھی لاکہ مکین موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام سے پہلے تمہیں یہ بتائیں ہم مسائل کے حوالے سے بات جس طرح سے کر رہے ہیں ابھی یونین کانسل بارہ میں موجود ہیں مسائل کام بار ہے ادارے جو ہیں ہمیں کام کرتے متحریک اس حوالے سے دکھائی نہیں دیتے جتنا جو ہے یہاں پر اشور میڈیا کو پر آگے کر دیتے ہیں ابھی کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر آگا موجودہ صورتحال میں کتنے مسائل یہاں پر آپ لوگوں وہ درپیش ہیں جو اولین ترجی پر حال ہو جی بہت شکریہ روحی کا اب عوام کا وعد ہی جو سا رہا ہے وہ میڈیا اور خاص طور پر اس وصیب میں تو وائد چینل روحی ہے جو مسائل کو عوام کے مسائل کو جاگر کرتا ہے ورنہ حکمرانوں کا حال آپ کے سامنے ہے اور وہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا اقتدار کو عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں روز حادثے ہو رہے ہیں کوئی برواہ نہیں ہے ان کو ہمارا اگر ایک سو سو رویہ فانڈ بنتا ہے اس خیتے کا تو ہمیں پانچ روحے دیے جاتے ہیں وہ اوڈ میں سے بھی تین روحے واپس اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے لئے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یہ اجتماعی جو معاملات ہیں اس میں عوام کو سیاست نہیں کرنی چاہیے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے ان کو متحد ہو کے بغیر سیاست کیے اس کو عبادت سمجھ کے حقوق العباد کا کام سمجھ کے متحد ہو کے وہ جب آواز بلند کریں گے اور آپ تو ذریعہ بانی رہے ہیں پھول کا کردار ادا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہتری آئے گی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مقامی جو یہاں کے سیاست دان ہیں ان کا حلقے کے عوام کے لئے موجودہ صورتحال میں لوگوں کے لئے کیا رول ہے دیکھیں جی رول کیا ہونا ہے جو بندہ 15 کروڑ یا خرج کر کے یا 20 کروڑ خرج کر کے الیکشن جیتے گا تو وہ وہ پہلے اپنا کھاتا پورا کرے گا جو عمام پوری گا تو یہ بات ہے اب تو یہ کاروبار بنا ہوا ہے سیاست تو بہتر یہی ہے کہ وہ اقلیت میں ہیں جو ظالم اقلیت میں ہیں مظلوم اکثریت میں ہیں تو جب تک مظلوم کٹھے نہیں ہوں گے اس ٹیم تک اس کی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنے چاہیے مسائل کا حال نہیں ہوگا آج عمام متحد ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست نہ کریں لیکپولنگ نہ کریں اجتماعی معاملات پر متحد ہو جائیں صوبہ مسئلہ آلہ ہو جائیں گے ابھی موجودہ صورتحال میں جو سیاستدان ہیں کیونکہ ہم دیکھیں جس طرح سے پنجاب میں سترہ پنجاب پروگرام شروع ہوا مریم نواز نے پروگرام شروع کیا لیکن اس کے بعد ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی جنوبی پنجاب کو اس طرح سے صاف نہیں کیا گیا کیا سمجھتے ہیں لاہور میں بیٹھے صرف لاہور کے مسائل حل کرنے ہیں یہاں کے مسائل حل نہیں کریں سر اگر یہاں کے مسائل حل کرتے تو صوبے کی ڈیمانڈ کیوں ہوتی صاحب زہر اگر عوام یہاں کے خوش ہوتی تو وہ کیوں کہتی ہمیں اللہ تصوبہ چاہیے اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ یہاں جب استحصال ہو رہا ہے اور عوام بھی اپنا اس طرح سے کردار ادار نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے تو وہ تو ویسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام سوئی رہے اور ہمارے خلاف کوئی آواز بلاندی نہ کرے اب میڈیا کو ہم خراج تسین پیش کرتے ہیں خاص اور روئی کو کہ اس نے ہمیشہ عوام کی مسائل کے نمہندگی کی ہے تو اب عوام بھی تھوڑا سا اس پر اپنا کردار ادا کریں تو صاحب زہر ہے بہتری آ جائے گی تمام تو صورتحال میں جو یہ مسائل آپ نے ناظرین آج کس پرگرام میں سنے ہم نے آپ کو سنائے کہ مقام شعاصددان بھی جو ہیں یہاں کی حلقے کے عوام کے لیے اس طرح سے کونٹریبیوشن رول پلے نہیں کر رہے کیونکہ جو مقام شعاصددان ہے سائری سے بات ایک شعاصددان جو آپ دس سے پندرہ کروڑ پہ الیکشن میں لگائے گا تو پہلے وہ وصول کرے گا اپنی جو انویسمنٹ اس نے کی ہے اس کا پی بیک لے گا اس کے بعد جا گے عوام کو سوچے گا سب سے بڑا کردار اس میں موجودہ حکمرانوں کا ہے اور اس کے ساتھ انتظامیہ کا ہے انتظامیہ ملتان شہر میں واسا اور ویس منیجمنٹ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہیں ملتان کے شہریوں کو جو ہیں صفائی سترائی اور اس کے ساتھ سیوریج اس صورتحال میں جو ہے مزید بھی جو مسائل ہیں ٹی ماخر کو آپ کے سامنے رکھے گی فلال کلپ نے مذبان اور نواز کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد